چینی گاریٹ کا دیکھیں چینی خاد آپ کی گندم اور اس کے ساتھ ساتھ انگرو والا بھی یہ مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں سندھ کو کیا ڈیشٹل بیلائز کرنا چاہتا ہے جس طرح سے اپنے پاکستان کو چلا رہا ہے اسی طرح کا سندھ کے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ سندھ کو نقصان دیا جائے اب وہ سندھ کو نقصان ہمیں کیا نقصان نقصان ہوگا گروہرز کو نقصان ہوگا نقصان ہوگا ہاریوں کا ہوگا پھر اس کے بعد اگر کہا جائے گا کہ پرادکشن صحیح نہیں ہوئی ہے تو قصور کس کا ہے قصور ہے فیڈل گورنمنٹ کا اور یہ نیا سسٹم میں میں نے کبھی پہلے کوٹا سسٹم نہیں دیکھا تھا کوٹا بڑھا دی جائے پنجاب کی یہ نہیں سنا تھا اور منسٹر کی کوٹا یہ ایک عجیب اور نئی منطق ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمیں ملک چلانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں پیپس پارٹی یہ ملک کو پتہ نہیں یہ میرے ذہن میں یہ ان فیچر پاکستان کا عمران خان گروہ بچوب بنے گا اور بالکل یہ میری پرڈکشن ہے گروہ بچوب بنے گا جس طرح سے انہوں نے رشا کا بیڑا گھرک کیا اسی طرح پاکستان کا بھی یہ کر سکتا ہے کیونکہ حالاتے سے میں دیکھ رہا ہوں جہاں کوئی خاد صحیح نہیں دی جائے جہاں ویٹ کا مسئلہ ہو تو ویٹ میں صحیح پروڈیوچ نک کیا جائے جہاں سندھ کے ساتھ سلوک نک کیا جائے جو دوسروں صوبوں سے ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سندھ میں پہلے ہی بڑی احساس مغرومی ہے لوگوں میں احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں کیوں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایسے حالات میں میں چاہتا ہوں کہ عمران خان کو ایسے اسٹیپ نہیں کرنے چاہیے اور میں روکیس بھی کروں گا کہ یہ بھی ملک آپ کا ہے یہ صوبہ بھی آپ کا ہے دوسری یہ بات ہے کہ آج سے ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ نہ اگری کلچر سیکٹر کے ٹالر کو یا ٹرکس کو رکیں گے نہ ڈی سیز رکیں گے نہ مختیاکار رکیں گے ایسے ہی وہ انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ ہم جو خاد ہے فل فل کریں گے جو رکوائرمنٹ ہے سندھ کی ہم کریں گے تو کوئی ڈسٹربنس نہ کرے گا نہ ایک سائز نہ انٹی کریپشن کوئی نہیں کرے گا لیکن فیڈل گورنمنٹ کی کہانی میں نے آپ کو بتا دی کوئی فیڈل گورنمنٹ کا ہمارے ساتھ اچھا سوٹ نہیں ہے سامجل یہ بتائیں کہ حماد ازار کون ہوتا ہے کہ سندھ سے کوٹا لے لے یہ کیا بتا لے رہا ہے بھان کی صورت میں وفا کی وزیر کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ سندھ کی سرزمین کا پناہ سکتا ہے نہیں میں اس کا جواب ہوں اس کا یہ جواب ہے کہ یہ جو کمپنیاں ہیں یہ انڈر فیڈل گورنمنٹ ہے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے اور پرڈیکشن سے بھی ان کی وابست کی ہے تو ہیں ہی فیڈل گورنمنٹ کی تو وہ فیڈل گورنمنٹ والے تو باچھا آئے نا تو ان سے ہم غریب کیا کہیں وہ کہیں گے کہ بھئی یہ کیونکہ برنا ہم آپ کا لحسن ختم کر لیں گے ان کو پریشر ڈال کر کہتے ہیں کہ کوٹا بڑھا ہو اور یہ نیا ہے سسٹم اور فیڈل گورنمنٹ میں باچھا تو ہیں اور اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں بھر ساتھ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سندھ میں جو ہے یہ تو ان کو مکمل حصہ جو ہے نہیں دیا جارہ دوسرا یہ ہے جو یہ سندھ میں یوریا بنانے والی جو کمپنیاں ہیں وہ گوست ڈیلرز کو جو ہے بھان دے رہی ہیں تو وہ ان کی کوئی مطلب سیل پوائنٹ نہیں ہے کہ یہ کہاں بہت سے بہت سے بہت سے ایسے ہم نے ابھی آج جو دیکھا بہت سے ایسے ڈیلرز بھی ہیں جن کو چودہ چودہ پندرہ پندرہ جگہ ان پہ ڈیلرشپ دی گئی ہے چودہ یا پندرہ پہ جو کہ پرمیشن ایک کی ایک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چودہ شہروں میں دی گئی ہے اور جب دیکھا جائے کہ ہر ڈسٹرک وائز کوٹا ہوتی ہے لینڈ وائز کوٹا ہوتی ہے کہ اتنی لینڈ ہے جیسے کہ خیرپور ہے سب سے زیادہ ہے کوٹا کیونکہ وہ لینڈ زیادہ ہے ادھر کنزمشن زیادہ ہے اس وجہ سے وہ اگر دوسرے ڈسٹرک والے کو دیں گے اور وہ خیرپور پہنچائے گئی نہیں تو یہ بھی ہم نے فیک جو ہیں اور ڈبلنگ جو ہے اس کے لئے بھی کمیٹی تشکیل دیئے تاکہ یہ آئندہ ہی نہ ہو صحیح صحیح ڈیلروں کو دیا جائے یہ پہلے ڈیلر بھی فیک تھے اور گوست بھی ڈیلر تھے اور پہلے ان سے پہلے چھوٹے چھوٹے ڈیلر بھی تھے جو کہ وہ فلفل نہیں کر رہے تھے ریکوائرمنٹ اب ہم نے سسٹم بنایا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کمپنی والے ایسے پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا میں نے کہا میں بھی تو ابھی آیا ہوں تو ابھی ماحول ایسا کیریٹ کر رہے ہیں کہ جس میں انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں آپ کو نخاد کا مسئلہ ہوگا ربی میں نخریب میں اور ہر ڈی اے پی بھی اویلبل ہے ڈی اے پی بھی ہم نے ایک دو بڑے تھے غدام ہم نے چھاپا مارا تھا لیکن آج وہ بھی ہم نے ریلیس کی تاکہ وہ بھی ڈی اے پی بھی ہم کر لیں دو تین لاکھ بیکس تھے ہم نے کھاک بھی میرا سوال آپ سے یہ ہے چار سے پھری درداری اسلامباد میں کن سے ملاقاتوں کے لیے گئے دے پیویس پارٹی کہتی کو علاج کے لیے گئے دے بلاول کہتے ہیں کہ سن کے سب سے اچھا پتہ سن میں ہے تو علاج اسلامباد میں کون سا علاج ہو رہا ہے سوائے اقتدار کی ضرورت کے علاج نہیں بھائی بات سنو ایک تو بات یہ ہے کہ علاج کے لیے کہاں کہاں ڈاکٹر اسلامباد ہوتے ہیں کہاں ڈاکٹر علاج والے سکھر ہوتے ہیں کہاں کدھر ہوتے ہیں تو وہ آصف صاحب کا علاج والا ہی ڈاکٹر اسلامباد ہوگا تو اس جانے سے کیا فرق ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ جب جب چار صوبے ہیں چار اکائی ہیں جب جب ان میں نفرت بڑے گی اور سندھ تو حساس مختلف ہے بلوچستان کے ساتھ ہے بعد اور جب جب تک یہ ایکٹیٹیز کی جائیں گی جب تک ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے پہلے ہی لوگ کھانے کے لیے کچھ نہیں بھوک مر رہے ہیں اب وہ گندم بھی نہیں ملے ان کو تو کیا کریں گے نکلیں گے تو یہ کون کریٹ کر رہا ہے کوٹہ سسٹم کر کے اور ایک صوبے کو بڑھا کر کے سندھ کو کم دینے سے خاص سے کیا فائدہ ہوگا احساس محرومی بڑے گی اور اس احساس محرومی میں میں نے صحیح کہا ہے اس میں کوئی غلط نہیں آپ ایسے سیاستان لوگ یہ بتا دیں ہاں نواز شریف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ چند ہفتوں میں پاکستان کونچ رہے ہیں آپ نواز شریف کے مستقبل کو کیا دیکھ رہے ہیں بھائی جو کہا جا رہا ہے اب میں مارچ سے پہلے نواز شریف کو نہیں دیکھ رہا ہوں مارچ سے پہلے نواز شریف کو نہیں دیکھ رہا ہوں مارچ کے بعد لیکن یہ سال کمنگ ڈے سال آئے گا بڑے اس میں پروسوشنز ہوں گے جلوس ہوں گے پروٹیسٹ ہوں گے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا یہاں ریزائن دیا جائے گا دوہزار بائیس بڑا خطرناک دوسرے سالوں سے مختلف ہوگا مجھے پورٹیسٹ ہوں گے میں ٹھلے سے پہلے نواز شریف کو نہیں دیکھ رہا ہے میں ٹھلے دار کریں گے میں ٹھلے تو جائے پہلے میں ٹھلے ترینڈی کے اگے بس ہاں کرائی ہوں جیک آباد ایک پوسٹ جو آناؤنس کے ہوا جیک آباد کے پوسٹ کو آناؤنس کیا ہے اور ایک کیا ہے ادھر گھوٹکی یعنی پنجاب بادر سے اور ایک کیا ہے کہ سلطان کورٹ شہداد کورٹ کے طرف یہ تینوں پہ ہم نے پوسٹ کا آناؤنس کیا ہے اب انشاءاللہ باہر کوئی بھی نہیں جائے گی بوری یہاں سے ایکسپورٹ نہیں جائے گی کیونکہ ایکسپورٹ ہو جاتی ہے تو افغانستان چلی جاتی ہے افغانستان میں فیڈل فورسز ہے نہیں دیکھیں ہم بلیک میل نہیں کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم کی سندھ کی کوٹا ہے سندھ کی جو رکوائرمنٹ ہے وہ باہر نہ جائے لیکن پنجاب میں پنجاب کی کوٹا جا سکتی ہے بلوچستان میں بلوچستان کی کوٹا جا سکتی ہے سندھ کی کوٹا باہر نہ جائے اس وجہ سے ہم چیک پوسٹ لگانا چاہتے ہیں آنے والے انتخابات کب دیکھ رہے ہیں دوہزار بائیس میں ممکن ہے دوہزار تئیس میں آپ جائیں گے یا اس کے لئے عمران خان کا کیا بستقبل ہوگا آنے والی حکومت کون بنائے گا کیا سیناریو آپ نے دیکھا ہے یقیناً یقیناً عمران خان دوبارہ تو آئی نہیں سکتا ہے وہ تو آئے گا ہی نہیں مقابلہ ہوگا نواز لیگ اور پیپلس پارٹی کا اور عمران خان کا فیچر میں اچھا نہیں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کچھ عمران خان کے ساتھ لوگ رہیں گے کچھ بھاگیں گے کچھ پکڑے جائیں گے لیکن عمران خان کا فیچر مجھے اچھا نظر نہیں جھگڑا بہت ہے لیکن آگے چل کر کے ہو سکتا ہے معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے نواز شریف آ جائے بیچ میں مسئلہ ٹھیک کر کے پھر ہو سکتا ہے جی ڈی اے کا کیا سوچر دیکھ رہے ہیں آپ جی ڈی اے تو یار میں پہلے بھی کہہ رہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں جی ڈی اے ایک ڈام تھا پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں کو جمع کر کے طاقتور قوتوں نے ملا کر کے جی ڈی اے بنایا اب وہ طاقتور قوتیں پیچھے ہٹ گئی ہیں تو جب پیچھے ہٹ گئی ہیں تو وہی جو پرانے حال تھے ان کا جی ڈی اے کا وہی رہیں گے انشاءاللہ اب تو ایک دو سیٹ لی ہے وہ فیچر ان کا ایک دو سیٹ کا بھی نہیں ہے یہ 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 بھی ہمیشہ جی ڈی اے اقتدار میں رہتی ہے اور اس مطلبہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی عمران خان کے ساتھ اندر ہی ہوں گے یہ ان کا جو پہلے ہی میں کہتا تھا ہشر تھا ہونے والا ہے اور ہوگا وجہ یہ ہے کہ آپس میں اب وہ ایمکیوم نہ رہی ہے الطاف والی ایمکیوم نہ رہی ہے ماسس میں نہیں ہے فیر ان فری بھی الیکشن ہو تو لوگ پتہ نہیں کیوں محسوس کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں جی سکتے ہیں یہ لوکل باڈیزم نہیں جی سکتے ہیں کیونکہ پہلے تھا ڈنڈا پریشر گن پوائنٹ اب جب نہیں ہے تو وہ لوگوں کے دلوں میں اور بھی قیادت ہے تو بیلول صاحب بھی آ سکتا ہے اور بھی آ سکتا ہے پیپس پارٹی کا تو گھڑ رہا ہے ستر کا الیکشن دیکھے تو آٹھ پندرہ سیٹو میں سے آٹھ پیپس پارٹی نے جی سی تھی ابھی بھی لوکل باڈیز میں اچھے ریزلٹ آئیں گے انشاءاللہ پیپس پارٹی ہی آئے گی آنے والے سال میں بلاول بھٹو کی شادی آپ دیکھیں بائیس یا تئیس میں ہوگی وزیراعظم بننے کے بعد ہوگی آنے والے فضل رحمان کو جو کچھ ملنا تھا مل گیا اب بھائی باری ہماری اور نواز کی